اور اب آخر میں آج کا اتحاس مانا جاتا ہے کہ آج ہی کے دن برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے نائک شاسکوں سے خریدی ہوئی زمین پر چننہی شہر بنایا تھا چننہی شہر کا نام پہلی بار کچھ دستابیزوں پر ورش سولہ سو انتالیس میں آج ہی کے دن سامنے آئے تھا ویسے اس علاقے میں پرتگال اور ہالنڈ کے لوگ بھی پہلے آ کر بس چکے تھے لیکن تب چننہی شہر نہیں بنا تھا پہلے اس کا نام چننہی پٹرنم تھا جس کے بعد اس کا نام مدرس پٹرنم ہوا اور پھر مدرس ہوا اور پھر انیس سو چھانوے میں دوبارہ اس شہر کا نام بدل کر چننہی رکھ دیا گیا ورش انیس سو اکیس میں آج ہی کے دن مہاتمہ گاندی نے ویدیشی وستروں کا تیار کر کے ان کی ہولی جلائی تھی اور دھوتی اور شال پہننا شروع کر دیا تھا اس فیصلے سے پورے بھارت میں سودیشی کپڑوں کو اپنانے کی کرانتی کاری شروعات ہوئی اور اس فیصلے کے وجہ سے عام لوگ بھی ویدیشی کپڑے جلانے لگے اس دور میں اس فیصلے کو آتن نربھر بھارت کی طرف ایک بڑا قدم مانا گیا تھا اور اس سے انگریزوں کے خلاف ایک نئی طرح کا ودرو شروع ہوا آپ میں سے کئی لوگوں کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے پریشر ککر کا استعمال ضرور ہوتا ہوگا 1947 میں آج ہی کے دن پریشر ککر بنانے والے گھنی تک گئے ڈینیس پیپن کا جنم ہوا تھا انہوں نے 1689 میں ایک ایسے ایر ٹائٹ ککر کا عوشکار کیا جس میں بھاپ کا استعمال بھوجن کو پکانے کے لیے کیا جاتا تھا اور اس ککر کا نام سٹیم ڈائیجیسٹر تھا آج پریسید ہندی لکھک ہری شنکر پرسائی کی جہنتی ہے ان کا جنم آج ہی کے دن ورش 1924 میں ہوا تھا انہیں ہندی میں اپنے چٹیلے ویانگ اور کٹاکش کے لیے یاد کیا جاتا ہے ویانگ کے وشے میں ہری شنکر پرسائی کہا کرتے تھے کہ ویانگ جیون سے ساکشات کار کرتا ہے جیون کی آلوچنا کرتا ہے اور سماج کی بسنگتیوں اتیچاروں اور پاکھنڈوں کا پردہ فاش کرتا ہے انہیں ایک ایسا رچناکار مانا جاتا ہے جو سماج کی رگ رگ سے واقف تھا ان کا ایک ویانگ آتما کتھن ہے کہ آتم وشواس دھن کا ہوتا ہے ودیہ کا بھی اور بل کا بھی پر سب سے بڑا آتم وشواس ناسمجھی کا ہوتا ہے اور آخر میں آپ کے لیے مہاتما گاندی کی وہ شاندار بات جو انہوں نے انگریزوں کی مشینوں کے خلاف سودیشی چیتنا جگانے کے لیے کہی تھی ان کی بات پر غور کیجئے گا انہوں نے کہا تھا پیسے کا ڈنک سامپ کے ڈنک سے زیادہ زہریلہ ہوتا ہے جب سامپ کٹتا ہے تو شریر لے لیتا ہے لیکن جب پیسہ کٹتا ہے تو شریر گیان اور من سب کچھ لے لیتا ہے